اوکے دوستو آج ہم پڑھتے ہیں آرٹیفیسیل ریجنریسن اس کا پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امپورٹنس کیا ہے تو یہ لگ بگ فوریسٹری کی فانڈیسن ہے جو موڈن فوریسٹری ہے جس میں سبی کچھ ہمیں پلانٹیسن یا آرٹیفیسیل ہی کرنی ہے اس کی یہ بیسٹ ہے آج کے ٹائم پہ چاہیں آپ گرین انڈیا میسن کر رہے ہو یا گرین ہائیوے کوریڈور ہو یا یو پی گورنمنٹ کا گرین مفلیر جیسے پروجیکٹ ہو کہیں بھی ہو آپ کو پلانٹیسن کرنی ہی ہے اور اس کے لیے آپ کو آرٹیفیسیلی نرسری میں آپ کو پلانٹیسن پرپیرٹ کرنی پڑے گی چلو آگے چلتے ہیں تو یہاں ریجنریسن کے اپنے تین پارٹ جو تھے اس میں نیچرل آپ پڑھ چکے ہو یہاں پر اپنا آرٹیفیسیل ہے اور جو تھرڈ پارٹ تھا اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایکچولی فورسٹ کو بیسک سو کرتا ہے کہ فورسٹ میں نیچرل ریجنریسن ہوتا ہے لیکن ہم کیونکہ وہ نیچرل ریجنریسن کبھی کبھی کم ہو پاتا ہے جو ریکوائرمنٹ ہے تو ہم آرٹیفیسیلی اسے سپورٹ کرتے ہیں اب یہاں پر اپنا جو من ایشو ہے وہ ہے آرٹیفیسیل ریجنریسن اسے لے کے چلتے ہیں تو پہلے اس کی دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کیا ہے رینیول آف فورسٹ کروپ بائی سوونگ پلانٹنگ آرٹیفیسیلی آپ یا تو سیڈ کو سو کر رہے ہو یا آپ اس کی پلانٹیسن کر رہے ہو سپوز یہاں پر جو بندہ ہے وہ میں ہوں میں اپنے خیت میں ایک فارم ہے میرے پاس ایک ہیکٹر کا اس میں میں پلانٹیسن کر رہا ہوں ایک میٹر بائی ایک میٹر کی اسپیسنگ سے یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ اگلے دو تین ٹاپک تک یہی چلے گا سو آرٹیفیسیل پلانٹیسن مطلب یا تو تم سیڈ سو کر رہے ہو خیت میں ڈائریکٹ یا پلانٹیسن لگا رہے ہو کہنے کا مطلب اس میں پراکرتک طریقے سے نہیں ہے آپ نے خود اپنا ہینڈ انوالو کیا اب اس سے جب میں نے اپنے فارم ہے ایک ہیکٹر میں جو پلانٹیسن کی تھی وہ آفٹر ایٹھ ایر کیسی ہوگی تو یوزولی میں کیا کروں گا میرا پرسنل انٹریسٹ ہے اس لئے میں اس میں ایک سنگل کروپ کے سیڈ لگاؤں گا سنگل کروپ کے لگا رہا ہوں اس لئے وہ ہے مونو کلچر یوزولی جو آرٹیفیسیل پلانٹیسن ہے وہ مونو کلچر ہی ہوتا ہے میں اس لئے بول رہا ہوں کہ مونو کلچر ہے یعنی کہ ایون ایجڈ ہے تو آپ آرٹیفیسیل پلانٹیسن کو ایون ایجڈ یا مونو کلچر ہی لے کے چلیں گے یا پیور کروپ ہی لے کے چلیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی ہوگا یہ ہنڈر پرسنٹ سکتے نہیں ہے کیونکہ کئی بار آرٹیفیشلی مکس کی جاتی ہے جیسے جو آپ کو پلانٹیسن اس میں دیکھ رہی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ تین رو پوپلر کی کردی اس کے ساتھ ایک قدم کا پیڑے لگا دیا میس ایک قدم کی رو لگا دی اس ٹائپ سے آرٹیفیشلی مکسنگ بھی کی جاتی ہے بٹ وہ یوزولی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ پریکٹیکلی نہیں ہو پاتا ہے اور ہم وہ پلانٹ لگاتے ہیں جیسے آپ ویٹ کھٹ میں لگاتے ہو کیونکہ اس کی مارکٹ ویلو ہے تو یہاں پر آپ کی جو سٹاکنگ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے سٹاکنگ اسے سٹاکنگ کو ایسے سمجھ دیو کہ آپ کے فارم میں اسپیس ہے ہنڈر سیڈ کا اگر ہنڈر کے ہنڈر سیڈ وہاں پلانٹ لگے ہیں آپ کے تو مطلب آپ کا ہنڈر پرسنٹ سٹاکنگ ہے اگر آپ کے میں ون وائب ون میٹر کی سپیسنگ سے ہنڈر پلانٹ لگائے لیکن آج کے ٹائم پر وہاں پر نائنٹی ہی ہیں تو آپ کی سٹاکنگ تھوڑا کم ہو گئی یہ سے بولیں گے انڈر سٹاکنگ اور اگر وہاں پر جو پلانٹس ہیں وہ نمبر اگر ہنڈر سے اوپر چلا گیا تو اس سے بولیں گے آور سٹاکنگ کینوپی آپ کو سنگل لیئر ملے گی اور سلوی کلچر سسٹم کیا ہوگا جنرلی جب ہم اس کی فلنگ کریں گے تو ہم پوری پلانٹیشن ایک ساتھ کلیر کر دیں گے اسے بولیں گے کلیر فلنگ یہ جو پلانٹیشن ہے وہ جنرلی ترائی ریجن جو ہے اتراکھرنی جوپی کا جو ریجن ہے پنجاب تک جاتا ہے ایبن کسمیر میں بھی ہے کچھ پارٹ جس میں پاپلر کی پلانٹیشن کی جاتی ہے در کی جاتی ہے اس کی پیچھے ریجن یہ ہے کہ یمین اگر جیسے بہت بڑا انڈسٹری ہے اس کی پیپر مل کیلئے تو اس کا مارکیٹ ہے ایجلی کنجاب سن ہو جاتا ہے تو فارمرز کو ایک ٹائپ سے ایک ایمپیٹس مل جاتا ہے اوکے ڈسکس اس ڈیٹیل آپ یہ آٹیفیزیل ریجن ریجن ریشن کیوں کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ڈیٹیل ہم پچھلے چپٹروں کے لاسٹ سلائیڈ میں پڑھ چکے تھے یہاں پر کچھ بچے ہو گیا ہیں پہلی بات ہے کہ جیسے ہمارا نیچرل ریجن ریجن ریشن ہے وہ سکسسپل نہیں ہو پا رہا ہے یا تو فیل ہو گیا یا وہ کم ہو گیا ہے تو ہم اس کو سپلیمنٹ کریں گے دوسرا ہمارا جو فورسٹ کی جو وہ ویلیویویبل اسپیسیز ہیں وہ کم تھی تو ہم ان کو ایک ٹائپ سے فورسٹ انریچمنٹ کرنے کیلئے کرتے ہیں یا کئی بار کیا ہوتا ہے نیچرل ریجن ریجن ریشن اس لیے فیل ہو جاتا ہے کیونکہ بائیوٹک پریسر زیادہ ہے تو ہم وہاں پر اسے سپورٹ کر رہے ہیں جس سے وہ مینٹین کیا جا سکے ہیں سیکنڈ کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں کراپ کمپوزیشن چینج کرنا ہے فور ایک جامپل ایک فارم تھا یا ایک فورسٹ ایریا تھا جہاں پر پہلے سال زیادہ تھا سپورج سال میں فائر بہت لگتی ہے جسٹ ایک جامپل مانکے چلنا ہے سو میں وہاں پر کچھ ایورگرین ٹری لگا دوں گا جس سے وہاں پر بیجیٹیشن ایک بلوکیج بنے تو فائر انسیڈنس کم ہو ویسٹ لینڈ کو ریکلیم کرنا ہے تو آپ کو یہ لگانا ہی پڑھیں گے بکا کے پڑھ لینا اس میں لیکن اس کے کچھ ایسو ہے ہی بائیوٹک پریسر وغیرہ ہے ہاں ایک بات ہو رہا ہے کہ راجیب باندھی کی ٹائم پہ آیا تھا فپتھ فائیوئیر پلان اس میں انہوں نے بولا تھا کہ دیش میں ایفوریسٹیشن ہمیں کھرنا چاہیے اور فائیو ملین ہیکٹر پر یر ہم ہر سال پلانٹیشن کریں گے تو اس نے آرٹیفیشن ریجنریشن کو کافی ایمپیٹس دیا دوسرا وہاں پر یہ ایک انڈسٹرل ڈیمانڈ ہے یہ سب آپ کو جانتے ہو اس میں زیادہ گزنی ہے ایک پوائنٹ ہے نیچرل ریجنریشن دوسرا ہوتا ہے آرٹیفیشن اسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اب پرپس ہے ان کے ڈیفرینس کا کیونکہ کسٹن آئی ہوئے ہیں کہ آپ کو آرٹیفیشن نیچرل ریجنریشن میں ویریٹ کرنا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے دوسرا ہے دوسرا بھی 2012 کا بھی ڈیفرینس پوچھا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ نیچرل ریجنریشن ٹیک سال اور دیودار میں کیسے ہوتا ہے تو یہاں پر تو ہم ڈیفرینس والا پارٹ دیکھ لیں گے رہی باز ٹیک سال اور دیودار کے نیچرل ریجنریشن کا تو یہاں تو نہیں پڑھیں گے لیکن جو ادھر ٹاپک ہیں اپنے پارٹ آئیں گے جیسے سیڈ سیڈ سلیکسان آف چوائس چوائس آف سیڈ نرتری ہے سووینگ اینڈ پلانٹنگ جو چپٹر آئیں گے تو اس میں دیرے دیرے یہ سب چیزیں آپ کو کلیر رجائیں گے کہ ان کا کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم ایکولوجیکل بیسیس پہ تو آٹیفیسیل یعنی کی پیور کروپ کو رکھ لو نیچرل ریجنریشن مطلب مکس کروپ کو رکھ لو تو ایکولوجیکل ایسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں تو آٹیفیسیل میں جنرلی ایک دو سپیسیز ہوتی ہے اور سب کی سب جنرلی سیم ایچ کی ہوتی ہیں یعنی کی سنگل کروپ ہوگی پیور کروپ ہوگی وال لیئر کینوپی بنے گی تو کیا اس میں بائیو ڈائیور سٹی ریچنیس ہوگی نہیں मینص ہو بھی سکتی ہے تھوڑی بہت بٹ نیچرل سے تو بہت کم ہوگی ہمارا یہاں پرپس کمپریسیل نیچرل ریجنریشن ہے تو آٹیفیسیل ریجنریشن میں بائیو ڈائیور سٹی نیچرل ریجنریشن سے بہت کم ہوگی فورسٹ کی پروڈکٹ فوریسٹ کی پروڈکٹیوٹی یہاں ٹوٹل وولیم پروڈکشن نہیں ہے ایوریج ٹوٹل means کیبل ٹیمبر پروڈکشن نہیں ہے اوبرال پروڈکشن اوبرال پروڈکٹیوٹی جو آرٹیفیشل کی ہے وہ کم ہوتی ہے ریسک آب انسیکٹ اور پیس ڈیمیج آبیسلی جدہ ہوگا سوائل پروڈکٹیوٹی گر جائے گی کیونکہ آرٹیفیشل جو ہے وہ جنرلی ایک ہی جگہ کی سوائل کو ایک ہی لیئر پہ سوائل کو زیادہ ایکسپلوائٹ کرتی ہے اس کے اوپر اور زیادہ ڈیپ میں ایکسپلوائٹ نہیں کر پاتی ہے یہاں پر فوریسٹ پروڈکٹیوٹی جو گھٹنا ہے وہ کیوں ہے کیونکہ سپورچ ایک ہکٹر میں جو میں نے پوپلر لگائی اس نے بنایا 500 میٹر کیو کا لاغ لیکن جو مکس فوریسٹ ہے وہ ایکچولی 500 نہ کر کے وہ 600 کی ایب آب جاتا ہے بس یہ ہے کہ وہاں مجھے اسٹریٹ بول نہیں ملے گا چھوٹا بڑا سبھی ٹائپ کے ہوتا ہے تو اس کی مارکٹ ویلیو بہت کام ہوتی ہے بٹ ٹوٹل والیم اس کا جدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ لیئر کو اپس پیسیز ہو جاتی تو ٹوٹل والیم جدہ ہو جاتا ہے رن آف کی بات کی جائے تو پیور کروپ ہے تو یہاں پر کیا ہے اگر رین فال اپر کینوپی نے بچا لیا تو بچا لیا نہیں تو جیسی نیچے آگیا وہاں اروڈن ہو نہیں ہے جبکہ مکس کروپ میں کافی لیئر ہے تو اگر ایک لیئر نے نہیں روک پایا وارٹر ڈروپ لیٹ کی جو سپیڈ ہے رین فال کی تو نیچے کی لیئر اسے روک لیتی تو مکس کروپ میں سوائل اروڈن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں جبکہ آٹی پیسیل میں بہت جگہ ہے ایک ایک ایکسپیٹ دیکھیں تو اچھلی نیچرل ریجینریشن ہمیں سستہ پڑھتا ہے کیونکہ اس میں تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے وہ تو نیچر اپنے آپ کر رہی ہے لیکن اگر وہ ہی بولا کہ اگر آپ کو پروڈکٹ دیکھنا ہے تو آٹی پیسیل کی ویلیو جاتا ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو بھی آپ کو ٹیمبر ملتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جاتا ہے نیچرل میں تو ہر ٹائپ کا کوالٹی کا پروڈکٹ ہے ڈیفرینٹ کوالٹی کا اور سب کی ہمیں جرورت نہیں ہوتی ہے تو ٹوٹل اس کا ویلیوم بھلے ہی نیچرل کا جاتا ہوتا بہت منی ویلیو کم ہوتی ہے جینیٹیکل ایسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو آٹی پیسیل میں ہم جو پلانٹ لگاتے ہیں وہ جینیٹیکل ہی سوپیریٹ لگاتے ہیں ہم گھٹیا تھوڑی ہی لگائیں گے بھلے ہی ہم آسٹریلیا سے لے کر گیا ہے لیکن وہ جینیٹیکل ہی جیدہ بیٹر ہوگا نیچرل کے کمپیر میں نیچرل ہمیں جیدہ فلیکجیبیلٹی دیتا ہے کیسے اگر آپ نے آج ویڈنگ نہیں کی تو کوئی بات نہیں اگلے سال کر لینا وہ کچھ نہ کچھ خود بھی مینٹین کرتا ہے سٹوکنگ ایبریج آٹیفیسیل ہنڈیٹ پرسنٹ فلی سٹوک ہوگا آپ کیا کرتے ہو اگر آپ کے ایک ہیکٹر میں تھاؤزنٹ پلانٹ لگے ہیں اگر اس میں دو چار کی جیسی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ اس کی جگہ دوسرا ریپلیسمنٹ فلپ کر دیتے ہو تو اس ٹائپ سے آپ کا جو فوریسٹ ہوتا ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ فلی سٹوک ہوتا ہے اب یہاں پر ایسیو ہے کہ ایسے کون کون سے فیکٹر ہیں جو پلانٹیشن ایکٹیویٹی کو افیکٹ کرتے ہیں تو پہلا آتا ہے لینڈ آپ کے پاس بیٹر فیلوالا لینڈ ہونا چاہیے جس پہ آپ آٹیپ سے نہیں پلانٹیشن کر سکو لیور لیور اور اسکل کیونکہ فوریسٹ جو ایریا ہے وہ کافی ریموٹ ہوتی ہے وہاں پر لیور کی جگان کرنا ایک اپنا ایسیو ہے اور اس میں بھی اسکل اسکل فل لیور ملے یہ اپنا ایسیو ہے تیسرا مارکیٹ ہے آپ پروڈیوز کر بھی لو تو مارکیٹ تو ہونا چاہیے یہی بجائے ہے کہ ترائی ریجن میں تو پوپلر کافی اچھا ہوتا ہے لیکن سینٹرل ہنڈیا میں نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ اگر وہ پوپلر کر بھی لے تو وہاں مارکیٹ نہیں ہے اس کو بیچیں گے کا لاسٹ ہے انویسٹمنٹ یہ انویسٹمنٹ پوئنٹ ایسا ہے جو اوبیسلی بہت ساری لوگوں سے چھوٹ سکتا ہے تو اس سے تھوڑا ہائیلائٹ کر لیں کہ فوریسٹ کی ایکچولی سب سے بڑا جو ایسیو ہے جیسے ابھی ریل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا سب سے بڑا ایسیو ہے انویسٹمنٹ اس کا کوئی ایسا ابھی میکنیجم نہیں ہے جسے پرائیویٹ اس میں انویسٹمنٹ کر سکیں پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کر سکیں تو کیونکہ انویسٹمنٹ کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ریجن ہے آپ نے آج انویسٹمنٹ کر دیا چالیس ساتھ بعد لوگ آئے گا تب تک مارکیٹ کیا رہے گا پتہ نہیں مارکیٹ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا ہو سکتا کوئی نئی ٹائپ کی اسپیسیج آ جائے اور اس کے ساتھ ایک اور ہے آپ نے جو اسپیسیج لگا دی تھرٹی یار تک تو صحیح رہی اس کے بعد اس پر ایک دن انسیکٹ اٹیک پڑ گیا اور اس نے پوری کروپ ساف کر دی تو آپ کا انویسٹمنٹ تو لگ گیا اس کے بعد ہے سوسیل اور کلچرل اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ ڈاون ٹو ارث کی ایک نیوز ہے جمہو کسمیر ہائی کورٹ سے وہاں پر رسین پاپلر کو ریموک کرنے کا بولا کیونکہ اس کے جو پولن گرین تھے اس سے انہیں ایریٹیشن کرتے ہیں ایلرڈی کرتے تھے تو یہ بھی ایمپیکٹ کرتا ہے کہ آپ چاہتے تھے وہ پلانٹیشن کرنا لیکن پبلک نہیں کرنے دیتی ہے کیونکہ اس کے اپنے ایسو ہے اب دیکھتے ہیں پلانٹیشن اورگنائزیشن اس پوائنٹ ٹوپک کا پرپچ گیا ہے اگر قسمت پھوٹی ہو اور انہوں نے پوچھ لیا کہ پلانٹیشن کو کیسے اورگنائزی کرتے ہیں مطلب ایکچلی آپ کو ایک ایریہ پکڑا دیا اور آپ سے بولنا ہے چلو چلو پلانٹیشن پلانٹیشن کھلتے ہیں تو پھر آپ کیا کرو گے تو مدہ بلکل سیدھا سا ہے سب سے پہلے تو آپ جو اسپیسیج آپ کو چوائس کرنی ہے مطلب پہلے تو آپ کو اسپیسیج سیلیکٹ کرنی پڑے گی جس کا آپ کو پلانٹیشن کرنا ہے پھر آپ کو اس کے سیڈ کلیکٹ کرنے پڑے گے یا اس کا ویجیٹیٹیو پارٹ کلیکٹ کرنا پڑے گا پھر اس کو اگر ویجیٹیٹیو پارٹ کیا ہے تو اسے نرسری میں پروپگیٹ کرنا پڑے گا یا پھر سیڈ کو پروپگیٹ کر لے اس کے ساتھ پہلے آپ کا چوائسو پیسیج ہو گیا پھر اس کا آپ نے سیڈ کلیکٹ کیا ہے سیڈ کر کے آپ نرسری بناو گے جب یہ کر رہے ہوگے اسی سماعہ آپ سائٹ میں وہ سائٹ وہ ایریا سیلیکٹ کروگے جہاں پر یہ آپ کو پلانٹیشن کرنی ہے اس کے بعد آپ کا ایک ٹوپک آئے گا پلانٹیشن کرنا جب آپ پلانٹیشن کر لوگے تو اس کو پروٹیکشن سے ریلیٹیڈ میکنیج میں آئے گے اب چلو آپ پروٹیکٹ کرتے رہے اس کے بعد وہ سیٹ ہو گیا پلانٹ ہو گیا دیرے دیرے بڑے ہیں جب بڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ کرنا پڑے گا آپ کو ٹینڈنگ آپریشن اور لاسٹ میں جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب آپ بڑے ہوتے سماعہ ان کی کرگی جائے گی تھننگ تھننگ میز دیرے دیرے ان پیڑوں کو بیچ سے کھٹنا جس سے وہ پروپر سائز اور سیٹ میں آ سکے اور جب لاسٹ میں جب میچر کروپ ہو جائے گی تب کریں گے آپ ان کی ہارویسٹیں تو یہ جو پورا سسٹم ہے یہی ہے پلانٹیشن اور ارگنائیزن یہاں ایک اور کوششن ہے کہ پلانٹیشن سیڈیول کیا ہوتا ہے تو بھائی ہوتا کیا ہے کہ فوریسٹ دپارٹمنٹ میں راج خاجی کام ہے آج ایک آئی ایف ایس آیا چھ مہینے بعد وہ نکل گیا دوسرا آ گیا کوئی ایک سال ٹکتا ہے کوئی دو سال ٹکتا ہے زیادہ ہے تین سال ٹکیا تو نرسری کیسے کام چلے گی تو یہاں پر ایک سیڈیول بنایا جاتا ہے کہ آپ کو کس منت میں سیڈ کلیکٹ کرنے ہے کس منت میں آپ کو ان کی سووینگ کرنی ہے کب ان کو ٹرانسپلانٹیشن کرنا ہے اس ایریا میں پارٹیکلر جو سیلیکٹیڈ ہے کب آپ کو نرسری کی گریڈن کرنی ہے وہاں پر کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا پروسیس ہے اس پورے پروسیس کو سال بار کیا ایک فریم میں رکھ کے ایک سیڈیول بنا دیا جاتا ہے اسے بولتے ہیں پلانٹیشن سیڈیول اب آپ یہاں پر نوٹس میں دیکھو گے کہ وائی اسپیس نائنٹین وائی اسپیس ایٹین وائی اسپیس ٹین اس ٹائپ سے لکھا ہوگا چیر پانے کے نیچے آپ کو اسے لینا دینا نہیں ہے آپ کو بس اتنا یاد رکھو کہ سیڈ کلیکٹسن سووینگ جو اس میں انلیسٹیڈ جو پوائنٹس ہیں انہیں یاد رکھو بس اور بقایہ کا ریمیننگ آپ بیسے لکھ سکتے ہو کہ جیسے سیڈ کلیکٹسن اس سال کیا میں اس جنواری میں کر لو کسی اسپیسیس کا پھر سیڈ سووینگ تو اس ٹائپ سے دو دو تین تین مند سے آپ اس حساب سے کر دی رہا ہو اس میں جیدہ پیچھے کا پوائنٹ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں پوائنٹ آگے کے ہے اوکے اب ہے کمنٹ کرٹیکلی فیلیور آف فوریس پلانٹیشن یہ کافی لیمبہ ٹائم کا کوششن ہے پچھلے کئی بار سے چلا رہا ہے تو اس میں ہم جو اس کے ٹیکنیکل اسو تھے سوائل ورک ہے چار فیکٹر والے تھے انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ پہلے سے آپ کٹ چکے ہو یہاں پر کچھ نیا اسو آپ کو ملیں گے یہ پوائنٹ کیا ہے سکسس آف پلانٹیشن مطلب کہیں پہ پلانٹیشن کے سکسس ہونے کے کیا بیسک فانڈیشن ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگی تو فیلیور کی چانسس ہوگا تو جیسے اس میں بولایا کہ لوکل پوپلیشن ہے آپ کو فائننسیل پرویجن ہے فوریسٹ کے ساتھ یہ پرولم ہوتی ہے کہ گورنمنٹ پرابر فنڈ نہیں اسو ہو رہا ہے یا فنڈ تو اسو ہو رہا ہے لیکن ٹائم پہ نہیں ہو پر ہے کبھی کبھی ایک پروڈیکٹ بنتا ہے پانسو کروڑ کا سو کروڑ ایسو ہوئے تب تک گورنمنٹ چین ہو گئی پروڈیکٹ تھپ ہو گیا تو وہ سو کروڑ کا جو پلانٹیشن نے لگایا تھا وہ پورا سو گیا انفرسٹیکچر کی فوریسٹ میں بہت جیدہ پرولم ہے روڈ نہیں ہوتی ہے فوریسٹ دپارٹمنٹ کے پاس ویہیکل نہیں ہوتی ہے آگے چلتے ہیں یہ چپٹر یہاں پر کتم ہو جاتا ہے